اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کبھی ختم نہ ہونے والے سات عمل ویسے تو ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں جس کا ثواب ہمیں ملتا ہے جیسے نماز روزہ زکاة حج لوگوں کی مدد کرنا حسن سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ اور بھی اچھے اچھے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جس کا ثواب ہمیں ملتا ہے اور بھی بہت سارے عمل ہیں چھوٹے سے چھوٹے وڑے سے بڑے ہر کسی ایک عمل کا نام تو نہیں لے سکتے یہ ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اس لیے ہم آپ کو جو مین بات ہے وہ بتا رہے ہیں لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جب تک ہم کرتے رہتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے جب تک ہم یہ عمل کریں گے جب تک ہم اس کا ثواب ملے گا اور اگر ہم اس میں سے کوئی عمل نہیں کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں نہیں ملتا ہے جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا ہم عمل نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے جیتے جی اور فوت ہونے کے بعد بھی ہمیں زندگی میں بھی اس کا سواب ملتا رہے گا اور مر جانے کے بعد بھی تو آئیے جانتے ہیں وہ عمل کون سے ہیں مومن کے انتقال کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں کیوں میں سے جو کچھ اسے ملتا رہے گا وہ یہ ہے نمبر ایک اس کا وہ علم جسے اس نے سکھایا اور پھیلایا نمبر دو نیک بیٹا جسے اس نے چھوڑا نمبر تین وہ قرآن پاک جسے ورسے میں چھوڑا نمبر چار وہ مسجد جسے اس نے بنوایا یعنی کہ تعمیر کروایا نمبر پاچ مسافر خانہ بنوایا نمبر چھے کسی نہر کو جاری کیا نمبر سات وہ صدقائے جاریہ جسے اس نے حالت زندگی میں اپنے مال سے دیا ان کا سواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا جیسے ہم کسی کو علم دیتے ہیں یا پھیلاتے ہیں تو جب تک یہ علم ایک دوسرے سے پیلتا رہے گا ہمیں سواب ملتا رہے گا اگر ہم نیک بیٹا چھوڑ کے جاتی ہیں تو جب تک نیکیاں کرتا رہے گا اس کا سواب ہمیں ملتا رہے گا اگر کوئی صدقائے جاریہ ہم اپنی زندگی میں چھوڑ کے جاتی ہیں تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا سواب ہمیں ملتا رہے گا قرآن پاک اگر ہم مسجد میں رگوا دیتے ہیں تو جب تک وہ قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا کوئی مسجد اگر ہم تعمیر کرواتے ہیں تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا کوئی مسافر خانہ ہم اگر بنوا کے چھوڑ دیتے ہیں تو جب تک اس مسافر خانے میں مسافر آتے جاتے رہیں گے ان کے رہنے کا انتظام ہوتا رہے گا تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا کسی نہر کو اگر ہم جاری کرواتے ہیں تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا یہ تھے وہ سات عمل جو کبھی نہیں ختم ہونے والے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ